بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈ کرمز ہے چیڈر چیز ہے ایک انڈا ہے بلیک پیپر ہے کوٹی لال میچ ہے اور رامک ہے تو یہی اس کے چند جو ہیں وہ بڑے زبردست سے انگریڈینس ہے تو سب سے پہلے جی ہم آلو کو چھیل لیتے ہیں اور یہ بڑا زبردست سا ایک میرے پاس جو ہے وہ اس کو آلو چھیلنے والا جو کٹر ہوتا ہے وہ ہے اور اس سے بڑے زبردست سے جو ہیں وہ آلو چھیلے جاتے ہیں اور باریک باریک چھل کا جو ہے وہ اترتا ہے میں زیادہ تر جو ہے وہ کوکنگ میں کوئی بھی میں نے سیلڈ بنانی ہو کچھ بھی تو میں یہ ہی یوز کرتی ہوں آپ سمجھنے کہ یہ میرا فیورٹ کٹر ہے اور یہ دیکھیں جی اب میں آلو جو ہے وہ آپ کو چھیل کے دکھا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے اور بڑا ایزی ہو جاتا ہے آج کل جو ہے وہ بڑی زبردست سی مارکٹ میں جو ہے وہ چیزیں آئی ہوئی ہیں کوکنگ کے حساب سے اور سپونز وغیرہ اور اتنا ایزی ہو گیا اب تو کوکنگ کا کام اور بڑا زبردست جو ہے وہ جی میں آپ کو پٹیٹو چیز بولز بنانا سکھاؤں گی اور یہ بلکل ہی جو ہے وہ دو یا تین مسالوں سے ہم بنائیں گے اور اتنے یہ ماشاءاللہ جواب بنتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ فیملی میں بھی کھا کے جو ہے وہ آپ کی انشاءاللہ تعریف کریں گے اور یہ دیکھیں جی اب آلو جو ہے وہ ہم لوگ چھی رہے ہیں میں نے اس میں جو ہے وہ پانس سے چھے عدد آلو لیے تھے اب بھی آپ کو میں ایک اور طریقے سے جو ہے وہ آلو بوائل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتاؤں گی بعض لوگ جو ہیں وہ آلو چھلکے کے ساتھ ہی جو ہیں وہ بوائل کرتے ہیں لیکن میں اس طرح نہیں کرتی ہوں میں چھیل کر پھر بوائل کرتی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ والا جو آلو ہے وہ خراب تھا اور اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے یہ میں نے اس میں سے نکال دیا تھا اور اسی طرح جو ہے وہ میں نے تقریباً تین پہ آلو میں نے جو وہ لیے تھے اور اس میں میں نے اس کا مٹیریل بنایا تھا چیز بالز کا جی تو اب میں نے جو ہے وہ ایک آلو کے چارچر پیس کر لی ہیں اور ایک پین میں جو ہے وہ میں پانی لوں گی اور ان کو میں بوائل کرنے کے لیے رکھتوں گی اور یہ دیکھیں جی میں نے تقریباً جو ہے وہ چار گلاس جو ہے وہ پانی کے لیے تھے اور پانی ہمیشہ جو ہے وہ چیز بوائل کرنے کے لیے اتنا ہی لینا چاہیے کہ جو آپ کی کوئی بھی آپ چیز بوائل کر رہے ہیں اس میں ڈیپ ہو جائے پوری اور یہ دیکھیں میں نے اس میں جو ہے وہ پانی اور شامل کر دیا تھا اور ویسے اگر آپ چھلکے کے ساتھ ہی بوائل کرتے ہیں تو آلو کا جو کلر ہے وہ کالا ہو جاتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ بہت عجیب لگتے ہیں دیکھنے میں اور یہ دیکھیں جی ہمارے پٹیٹوز جو ہیں وہ بوائل ہو رہے ہیں بڑے زبردست سے اور ان میں میں نے کچھ بھی شامل نہیں کیا پانی میں اور بعض لوگ جو ہے وہ نمک بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن بلکل آپ نے اس کو جو ہے وہ سمپل رکھنا ہے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اس میں ہم جو بھی مسائلے ایڈ کریں گے وہ ہم اس کی بائنڈنگ کے دوران کریں گے یہاں پہ میں نے جی آلو چیک کر لیے تھے آلو ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب میں اس کو نکال لیتی ہوں ایک الگ بول میں اور آلو جو ہیں وہ ہم نے پروپر بوائل کرنے ہیں ان میں بلکل بھی ایک اثر نہیں چھوڑنی ہے اور یہ دیکھیں جی ایک پین میں ہم نے جو ہے وہ اچھا خاصا گھی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ ہم اس کو کریں گے ڈی فرائے اور اب یہاں پہ میں نے جو آلو ہیں وہ تھوڑے سے تھنڈے ہو گئے تھے اور اب میں میشر کی مدد سے جو ہے وہ ان کو میش کر لوں گی بڑے اچھے طریقے سے دیکھیں کتنے زبردست بائل ہو گئے ہیں اور اب آپ نے ان کو پروپر جو ہے اچھے طریقے سے میش کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے بالز بنانے ہیں اب ہم اس میں ڈرائی مسالہ ایڈ کریں گے جس میں ہمارے پاس ہے لال میچ کا پاودر کوٹی لال میچ اور نمک انہی انگریڈین سے یہ بہت ہی مزیدار جو ہے وہ ہمارے پٹیٹو چیز بول بن کے ریڈی ہو جائیں گے اور آپ نے اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ جو اس کی اوپر والی لیئر ہوتی ہے پٹیٹو کی وہ انہی چند مسالوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑی زبردست ہی لگتی ہے آپ اس میں جتنے مسالے ایڈ کرتے جائیں گے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا تو اب اس کو ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں جو مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے جی مسالہ جو ہے وہ ہمارا بڑا زبردست سا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو چمچ کی مدد سے جو ہے وہ ہاتھ میں پکریں گے اور اس کو سینٹر سے جو ہے وہ ہم نے چپٹا کر لینا ہے اور اب ہم اس میں جو ہے وہ چیز کا ایک پیس رکھیں گے سمال سا اور زیادہ آپ نے اس میں چیز ایڈ نہیں کرنی کیونکہ پھر جب آپ اس کو ڈی فری کریں گے تو وہ یہ آلو کے بیٹر میں سے جو ہے وہ باہی نکلے گی اور وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے دیکھنے میں آپ نے اس طرح دونوں ہاتھوں کی مدد سے جو ہے اس کے بالز بنا لینے ہیں اور چیز جو ہے وہ اس کے اندر ہی نظر نہیں آنی چاہئے تو پہلے ہم جو ہے وہ اس کے بولز بنا کر ایک سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں پلیٹ میں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے جو ہے سیکنڈ سٹپ کیا کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا رہی ہوں آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ آلو کا بیٹر لینا ہے اس کو چپٹا کر کے بیچ میں چیز رکھنی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے چیڈر چیز یوز کی تھی آپ اس میں مزریلا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن مجھے چیڈر کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس وجہ سے میں نے یہ ولی یوز کی تھی اور یہ دیکھیں آپ نے اس کے جو ہے اس طرح اس کو گول گول گھما کے جو ہے وہ بولز بنا لینے ہیں بڑے زبردست سے اور یہ دیکھیں دیکھنے میں ہی ایسی کتنے زبردست اور پیارے ماشاءاللہ لگ رہے ہیں اور جب انشاءاللہ آپ اس کو بنائیں گے اور یہ بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئیں گے بچے جو ہیں وہ سکول گوئنگ ہیں ان کے لئے آپ یہ لنچ بوکس میں بنا کر رکھ دیں اور چیز ویسے بھی بچے چیز لورز ہوتے ہیں تو یہ بہت زبردست ریسپی ہے جو کہ بچوں کو بھی بڑوں کو بھی بڑی جو ہے وہ پسند آئے گی اور اب ہم جو ہے اس کے چھے سے سات عدد جو ہے وہ بولز بنا لیں گے اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ دیکھیں میں اب آپ کو پھر بتا رہی ہوں ایسے آپ نے آلو کا جو ہے وہ بیٹر لینا ہے بھی درمیان میں آپ نے جو ہے وہ چیز رکھنی ہے اور اس کو پر سے جو ہے وہ بند کر دینا ہے جی تو اب آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بولز بنا کے آپ نے ایک الگ پلیٹ میں رکھ لینے ہیں اس کے بعد جو ہم اس میں جو ہے وہ چیزیں استعمال کریں گے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اور یہ دیکھیں کتے زبردست لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ اس کو کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں اور اب یہ دیکھیں جی میرے پاس ایک عدد جو ہے وہ میں نے انڈا لے لیا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا تھا اور یہاں پہ میرے پاس ہے بریڈ کرمز اور یہ دیکھیں جی اب میں نے پہلے انڈے میں اس کو ڈپ کیا ہے اب میں نے اس کو بریڈ کرمز جو ہے وہ کوٹ کر کے اور میں اس کو بھی پہلے پلیٹ میں رکھ لوں گی سائٹ پہ اور ایک سائٹ پہ جو ہے وہ میں نے گھی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ہم جو ہے وہ اس کو لو فلیم پہ بلکل بھی نہیں بنائیں گے ہم اس کو ہائی فلیم پہ ہی بنائیں گے کیونکہ ہمارے آلو جو ہے وہ ریڈی ہی ککٹ ہیں اور اس کو ہم نے صرف اوپر سے جو ہے وہ کلر دینا ہے تو یہ دیکھیں جی زبردہ سے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم کوٹنگ کر رہے ہیں اس پہ اور یہ پہلے آپ نے اس پہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ انڈا لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ جو ہے وہ بریڈ کمز کی کوٹنگ کرنی ہے اور آپ نے اس کو ایک سائٹ پہ پلیٹ میں رکھ لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایک ساتھ ہی ان کو فرائی کریں گے اور آپ نے اس کو جو ہے لو فلیم پہ بلکل بھی فرائی نہیں کرنا ورنہ اس کے اندر سے جو ہے وہ چیز نکل آئے گی اور وہ بلکل بھی دیکھنے میں جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے اور اسی طرح جو ہے ہم سارے والز ہمارے جو ہے ڈیڈی کر لیں گے اب ہم نے ہائی فلیم پہ جو ہے وہ گھی کو اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں یہ پٹیٹو چیز بولز جو ہے وہ ڈالتے جائیں گے کہ کر کے اور اس کو جو ہے وہ گولڈن براؤن ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے ایک سائٹ سے اور آپ نے جب اس کو فرائی ہونے کے لیے پٹیٹو چیز بولز کو اس میں گھی میں یا آئل میں ڈالنا ہے آپ نے فوراں سے چمچ نہیں ہلانا کیونکہ اس کے جو بریڈ کرمز ہیں وہ اوپر سے جو ہے وہ اتر جائیں گے اور عجیب سے لگیں گے اور یہ دیکھیں اب اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ بڑی زبردست سی گولڈن براؤن ہو چکی ہے اور کتنا خوبصورت ماشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ کلر آیا ہے اور اسی طرح ہم نے دوسری سائٹ بھی اس کی گولڈن براؤن کرنی ہے اور یہ دیکھیں جی کتنے زبردست جو ہے وہ ہمارے چیز بہت ریلی ہو رہے ہیں اور یہ میں اب آپ کو سپون کی مدد سے جو ہے وہ ایک اٹھا کر بھی دکھاؤں گے دیکھیں اس کے اندر سے جو ہے وہ چیز بھی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ کتنا زبردست جو ہے وہ اس کی لوک ہے دیکھنے میں اور یہ آپ لازمی بچوں کو بڑوں کو ٹی ٹائم میں جو ہے وہ ضرور بنائیں اور یہ بہت لا جواب بنتے ہیں بڑے زبردست بنتے ہیں اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا یہ ہی آپ لوگوں کا پیار اور محبت ہوتی ہے جو ہمیں آگے لے کر جاتی ہے اور یہ دیکھیں جی بڑے زبردست سے جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں پٹیٹو چیز بولز اور ہمیں ان کو جو ہے وہ نکال لوں گے ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور ملتے ہیں آپ سے ان کو ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد جی تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پٹیٹو چیز بولز جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں بڑے زبردست اور لا جواب جو ہے وہ یہ بنے ہیں اور ٹیسٹ میں بھی جو ہے وہ بڑے زبردست ہیں اور آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور امید کرتے ہیں آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اور آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور جزاک اللہ خیر اپنا بہت سا خیار رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ